چیز سامین آج ہم بات کریں گے ڈپریشن پر جس کو بہتر طور پر مینج کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پینل کی سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات کو مدعو کیا ہے اس لیے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ہر شخص کے لیے بہت ہی اہم اور خاص ہے کیونکہ اگر کوئی بھی شخص اپنی لائف میں ڈپریشن کا شکار ہے تو آج ہم ان ماہر نفسیات سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی ٹیکنیک اور سکیل ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی لائف میں مسائل کو کم کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جی میڈم جیسا کہ آپ مہرے نفسیات تو ہیں ہی اور لاس سیون یئر سے آپ ڈپریشن کے مختلف مریضوں کو ڈیل کر رہی ہیں نہ صرف ان کو ڈیل کر رہی ہیں بلکہ ان کو مختلف ٹیکنیک اور سکیل بھی سکھا رہی ہیں جس سے یہ ڈپریشن کو مینج کر سکے اور اپنی لائف میں آسانیاں پیدا کر سکے آج اپنی گفتگو کو شارٹ کرتے ہوئے ہمیں بھی بتائیں کہ ہم ڈپریشن کو کیسے مینج کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن کو مینج کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں میں کچھ ٹپ شیئر کروں گی جو ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے ہلپ لوں گی ایک جو چیز بہت عام ہے کہ ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی لیے اپنی ڈیلی لائف جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہوبیز جو ان کو پلیئر فیل کرواتی ہیں وہ پیشنٹ اس چیزوں کو کنٹینیو رکھ ہی نہیں پاتے تو سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ پیشنٹ کا ایکٹیو رہنا ہائی کنڈیشن میں وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے جو ہوبیز اور جو بھی چیزیں ان کو پلیئر فیل کرواتی ہیں ان کا جیسے نہ تیصل جو ہے وہ جاری رکھنا بہت ضروری ہے نمبر دو بھی آتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے چونکہ نیند جو ہے ہماری کافی ڈسٹراب ہو جاتی ہے کچھ پیشنٹ کو بہت زیادہ نیند آتی ہے کچھ کو بہت کام آتی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک شیڈیول فکس کر لینا چاہیے اسی کے اکورنڈین جو ہے ہمیں ارلی ٹو بیٹ ارلی ٹو رائز جیسے کہتے ہیں تو جلدی سونے اور جلدی اٹھنے اور سیم روٹین کو فالو کرنے ہیں یہ ریگولر بیس پہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ آج دس بجے سو رہے ہیں تو اگلے دن جو ہے وہ گیارہ بجے سو رہے ہیں سیم شیڈیول پر سٹک رہنا وہ ضروری ہے نمبر تھرڈ پر جو چیز آتی ہے یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ دپریشن کے پیشن میں نیگٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو بھی نیگٹیو تھوٹس ہیں ان کو اڈریس کریں ان کو شیئر کریں ان کو کمیونیکیٹ کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں جتنی شیئرنگ ہوگی شیئرنگ اس کے رنگ تو جتنی شیئرنگ ہوگی اتنی ہی تھوٹس میں کلیریٹی آئے گی نمبر فور پہ ہے کہ واک واک جو ہے آپ کو دپریشن کو مینج کرنے کے لیے سٹریس کو مینج کرنے کے لیے انزائیٹی کو مینج کرنے کے لیے بہت زنوری ہے اس کے ویسے بھی بڑی سارے فائد ہیں تو اپنی زندگی میں واک کو جو ہے ایک اہم حصہ بنائیں مانی واک کے لیے جائیں تھرٹی منٹس کی جو واک ہے وہ کافی ہوتی ہے تو واک کو ڈیڈی بیس پہ لے کے آئیں نمبر فور پہ ہے بیلنس ٹائر جو بھی کھانا سکپ نہیں کرنا کھانا کھانا ہے چاہے تھوڑا کھانا ہے لیکن کھانا چھوڑنا نہیں ہے جو بھی کھانا لیں وہ ہیلتھی ٹائٹ ہو اس میں نیٹریشن پورے ہوں تاکہ باڈی کو جو بھی انرڈی ریکوائر ہے کام کرنے کے لیے وہ اس کو پوری ہو یہ کچھ ٹپس تھے اگر تو پیشنٹ ان ٹپس کو فالو کر کے اپنی سنٹرمز کو کابو کر لیا تھا تو بہت اچھی بات ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا لیول بہت آئی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی قریبی جو سائکیٹری سے ان سے کنسرٹ کریں ان کے میڈکیشن جو ہے وہ کنٹینیو ہوگی تو یہ بہت ضروری ہے اس چیزوں کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن کی جو سمٹمز ہیں اس پر اوکم ہو جائیں گے جی میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے ڈپریشن کو مینج کرنے کے لیے جو ٹیکنیک اور سکیل بتائیں واقعی بہت زبردست ہیں اگر ایک نارمل انسان بھی ان ٹیکنیک اور سکیل کو اپنی لائف کا حصہ بنا لے تو یقیناً لائف بہت خوشگوار ہو جائے گی امید ہے کہ ہمارے سامین کو بھی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں بھی ڈپریشن سے مطلقہ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے تمام پوچھے گے سوالات کا جواب ہماری سائیکالوجسٹ یعنی مہارے نفسیات ضرور دیں گی اور ناظرین یہ تو ہماری ویڈیو ڈپریشن سے مطلقہ تھی اس کے علاوہ بھی ہم نے انزائٹی اور سٹریس پر انہی مہارے نفسیات کی بہت زبردست معلوماتی ویڈیو ہے جس کا ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا آپ ضرور دیکھئے گا جس سے آپ کی رہنمائی میں مزید اضافہ ہوگا اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ